اسے محسوس نہیں ہونے دیا کبھی فیل نہیں ہونے دیا میں ہمیشہ اپنے درد کو اپنی تکلیف کو اپنے اندر چھپا کے رکھتی ہوں کبھی ظاہر نہیں ہونے دیتی صرف اپنے اللہ کے سامنے اسے بیان یہ دیکھیں ہم آنیاں مانور کو میں نے بڑی مشکل سے سلایا سوری آنیاں کو تو اب سو گئی ہے تو میں اٹھتی ہوں اسلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو میچ چیران ویلکم بیک ٹو ندر ویڈیو کیسے آپ سب ٹھیک ہو الحمدللہ ہم ٹھیک ہیں اور ہماری دعا بجاہ بھی رہے ہیں خوش رہے ہیں اسے دعا کے ساتھ کہتے ہیں آج کے بھی لوگ کا آغاز تو ابھی ماشاءاللہ سے ساڑھے گیارہ ہو رہے ہیں بڑے دنوں کے بعد آج زیان منتہ گئے ہیں سکول چھوٹی ہوئی تھے ان کو سردیوں کی تو آج وہ سکول گئے ہیں تو گھر میں تھوڑا سا وہ ہنگامہ کم ہے شوہر شرابہ آپ کو سنائی دے رہا ہوگا پیچھے بہت شانتی ہے تو اسی وجہ سے یہ ہے کہ بچے سکول گئے ہیں بڑے دنوں کے بعد تو تھوڑا سا سناٹا چھایا ہوا ہے خاموشی ہے خانیوں کو میں نے ابھی سلایا بڑی مشکل سے سلایا اور ابھی میں اٹھ کے کام کرنے لگی ہوں ساتھ میں نے کہا ویلوگ جو ہے وہ بھی ریکارڈ کر لیتی ہوں تو آج گیس ویسے آج میں پریشان بھی بہت زیادہ ہوں بہت زیادہ پریشان ہوں دل بہت اداس ہے پھر ویلوگ بنانے کا دل نہیں کر رہا تھا لیکن پھر سوچا کہ ویلوگ پہلے ہی میں بہت زیادہ کرنے لگی ہوں تین چار چار دن آگے کرنے لگی ہوں تو آج سے میں نے سوچا کہ پروپلی ڈیلی میں نے ویلوگ جو اپلوڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اور گائز آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے میری کہ پلیز پلیز مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں زیادہ سے زیادہ میری ویڈیو کو لائک کیا کریں کومنٹس کیا کریں اور شیئر کیا کریں ٹھیک ہے اور ابھی بس اٹھتی ہوں اٹھ کے سب سے پہلے میں برطن دھوتی ہوں اور یہ نیچے میں آپ کو دکھاتی ہوں ہانیا نے تو جو بھی میں ماجز نکالتی ہوں ہانیا کے ہاتھ لگ جائے ہانیا نے اس کا بیٹا گھر کر دینا ہوتا ہے یہ دیکھیں میرے کمرے کی حالت دیکھیں یہ دیکھیں یہ تینیاں اس نے دیکھیں تو ابھی سردیاں آگئی ہیں تو سردیاں میں اس وجہ سے میں نے جو چولا ہے یہ دیکھیں اندر کمرے میں میں نے سٹ کر دیا ہے ابھی باہر جاتی ہوں اور باہر کا یہ دکھاتی ہوں آپ کو بہت ڈھنڈ ہے باہر بہت ڈھنڈ ہے باہر تو یہ چیئر میں باہر دے جاتی ہوں بہت ڈھنڈ ہے بہت ڈھنڈ ہے تو آج بچے بھی نہیں ہیں بڑے دنوں کے بعد گئیں اتن دن میرے ساتھ رہے ہیں تو اب وہ گئیں اتن دنوں کے بعد تو ویسے گھر میں اکیلی ہوتی ہوں میں آٹھ دن کے بعد ان کے پاپا آتے ہیں اور وہ ایک ہی دن رہتے ہیں جمعہ کا دن رہتے ہیں بس اور اگلے دن ہفتے کو چلے جاتے ہیں کام پر سارا دن اکیلی گھر میں رہتی ہوں تو بہت بور ہو جاتی ہوں اور بچوں کی وجہ سے کافی مجھے ان کی وہ ان کی وجہ سے بوریوں دور ہو جاتی ہے دل لگا رہتا ہے بچوں میں تو نہ ہوں تو پھر زہر بور ہی ہونا ہوتا ہے فاتمہ میرا بیٹا جوتا پہن فاتمہ اسے جوتا نہیں پہننا ہوتا تو میرا بیٹا جاؤ جوتا لے کے ہاں میں پہناتی ہوں آپ نے کومنٹس میں مجھے بتانا ہے کہ آپ کی ہاں موسم کیا ہے کوئی دھوک بغیرہ نکلی ہے اور پتے نہیں آج میں صبح سے اٹھ ہوں تو میرا دل بہت زیادہ اداس میرا دل کرتا ہے کہ بہت زیادہ رو ہوں بہت زیادہ رونے کا دل کرتا ہے میں ایک چیز سے سوچتی ہوں کہ لوگ اتنے پتھر دل کیوں ہوتے ہیں ہم جتنا بھی ان کے لئے کر لیں جتنے بھی قربانیاں دے لیں جتنا بھی ان کا احساس کر لیں ان کا خیال رکھ لیں وہ کبھی ہم سے خوش نہیں ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ہم میں سے خامیاں نکاتے رہتے ہیں چھوٹی سی ہماری غلطی پر چھوٹی سی ہماری کسی خامی پر ہماری ہزاروں خوبیاں وہ بہو جاتے ہیں نظر انداز کر دیتے ہیں ہزاروں اچھائیاں ان کو نظر نہیں آتی تو میں نے یہاں پہ جن لوگوں کے ساتھ ایکنے سال گزار رہے ہیں ایک وقت گزار رہا ہے میں ان کی دل سے عزت کرتی ہوں ان کی قدر کرتی ہوں لیکن انہوں نے کبھی قدر نہیں کی مجھے دیکھنے والے جہاں بھی ہیں جہاں پر بھی بیٹھے ہیں اللہ پاک ان کو ہمیشہ خوش رکھے کامجابیاں بکشے تو میرے لئے دعا کیا کریں ٹھیک ہے مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں میری ویڈیو کو لائک کیا کریں کومنٹ کیا کریں شیئر کیا کریں ابھی کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ